السلام علیکم ویلکم ڈو بائی چلین فرانس یو دسٹرک میں ہوں ارفان چودری ایتھنک اینڈ نیشنل ایشیوز ہم کس طرح میں بات کرنے لگیں آج کا ٹاپٹک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے گریلو لحاظ سے بھی اگر ہم اپنے کنٹری میں کچھ سرف کرنا چاہتے ہیں اس لحاظ سے بھی جس کے لئے کیا اور ہوتے ہیں ہم اپنے مفادات کے لئے اپنے غابو ٹھڑا کر لیتے ہیں پھر ہمیں بہت زیادہ لوگ دھدیا لگنا شروع ہو جاتے ہیں بہت زیادہ لوگوں کو ہم حکیر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم اپنے مفادات اور اپنے آپ جس کے سیلفش ہو جاتے ہیں جب ہم تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ لوگ اس طرح لگنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے لئے کیونکہ دیکھیں جب پشتون ایشیوز آتے ہیں سندھی ایشیوز آتے ہیں پلوچستان ایشیوز آتے ہیں اب دیکھیں وہ کوئی ایک لوگ نہیں ہے پوری کے پوری کومیٹ کیا چاہتی ہیں ہمیں صرف ریپریزنٹ کیا جائے اور باقی سب کو پیچھے چھوڑ دیا جائے جب ہماری قوموں میں اس طرح آئے گا تو پاکستان کس کے لیے بنا تھا وہ تو ایک یونیٹی بنائی تھی نا کہ وہاں سب مسلمان ہیں بس یہاں بھی بات ختم ہوتا دیا اسی طرح ہمارے گھر میں کیا اور ہوتے ہیں اسی طرح ایشیوز آ رہے ہوتے ہیں حالانکہ دیکھا جائے نا اگر ہم اپنے گھر میں سیپریٹ سیپریٹ ہیں نا ہم کو بشک لڑ رہے ہیں جو ہرسی ہیں لیکن جب باہر سے کوئی ہم پہ اٹیک کرتے ہیں باہر سے کوئی سلیل کرنا جاتا ہے یا کوئی نیچہ دکھانا جاتا ہے دوسرے بھائی کی کوئی کوئی غیرت جاگتی ہے وہ بھی جاتے ہیں وہ کسی کہتے ہیں نہیں یا میں آپ کے ساتھ ہوں اور اندر مسائلس تو بہت زیادہ ہیں لیکن پھر میں آپ کے ساتھ ہوں اسی طرح ہی یہاں پہ ہے آپ دیکھیں نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے دوزار 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 دی یہ سارے ایشیوز بیتر چاہ رہے ہیں وہ سندھ میں وہ آگے کراچی کو نکال دیا گیا پھر اندر کرنے ہی بھائی کراچی کو یعنی کہ ہم نے اپنے اندرلی رکھنا ہے پارجمنٹ میں سارے امنٹمنٹس ہوگا رہا گیا ہے سارے کنسٹویشنز ہوگا رہا گیا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یار ہوں وہ چاہتے ہیں جو بھی انسان ہے اس چیز کو سمجھ رہے ہیں پرونسیز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اختیار زیادہ ہو ہمارا اختیار زیادہ ہو اور جو فیڈرال بورٹی ہے اس کا اتنا اختیارات نام نہیں ہے حالانکہ وہ ایکزیکٹیز ہیں انہوں نے سب کش کرنا ہے اسی طرح ہمارے گھر میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں جیسے ہم بہت سا کمانا شروع ہو جاتے ہیں یا سوہے سے بڑے ہو جاتے ہیں آپ نے اپنے آپ سامیز چیئی صلی صلی ہو جاتے ہیں حالانکہ صلی اللہ علیہ وسلم چاندے ہیں اب اپنے آپ کو اندخرون کو بھا غلط کی جاتے ہیں چیزیں یا اپنے آپ کو اندخرون والی بارگ کیا اسامہ جاتے جارہے ہیں ان چیزیں ہمیںọn اجتے ہیں انچیں سے ہمیں سٹی Doval آنا پڑے گا کہ ہمیں بتا کھنے سمجھ بھیئے کرنا ہو جاتے ہیں جب سنوٹ با پر شفقت کرنا ہوں اورLP کو جارہنا barasis آتراہم کرنا ہے پرام کرنا تو کیسے کرنا ہے والدان کہ اگر پوچھ نہیں کرنا تو مجھو نہیں کرنا تمہیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے والدان کہ اگر پوچھ نہیں کرنا انہوں نے سمجھنا ہے وہ ہمارے اپیرنس ہیں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں انہوں نے کچھ شیوان نہیں کرنا آج کل دیلی بہت ایشو چاہ رہا ہے والدان کو تنگ کیا جاتا ہے بہت زیادہ تنگ کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ سیٹویشن پہ ایڈوکیشن پہ گھر پہ چیز لے رہی ہے اس چیز پہ رات کو لیٹ آنا گھر یارو تو کی مرکنوں میں بیٹھنا دیکھیں اب اس چیز کو سمجھیں انہوں نے کتنی فکر ہوتی ہے کہ آپ گھر لیٹ آتے کہ نشے پہ نہ لگ جائیں کہ غلط کاموں پہ نہ لگ جائیں انہوں نے اپنے اپنے پتہ ہوئے ہم نے اپنے پرانے سے زیادہ زیادہ ہمیں اتنا کوئی مستقرک نہیں پڑتا لیکن وہ آپ کے خیر ہوا ہیں وہ آپ کا اچھا چاہتے ہیں اس سسائیڈی میں کیسے چلنا ہے وہ سب کچھ بکانا چاہتے ہیں آپ کو یہ بچنا ہے آپ دیکھیں یہ بڑی اچھی ایکزیمپل ہے آپ کو دوست ہے جو آپ کو والد مطلق سے ملے گا وہ کہے کہ آپ کے بیٹے نے میرے بیٹے کو خراف کر دیا آپ کے والد مطلق سے بیٹے کو خراف کر دیا اس کے اس طرح کے اشیو جی چلتے رہتے ہیں آپ نہیں چاہتے ہیں آپ کے والد مطلق سے بھی اُگلی نہ اٹھے اس کے لئے کچھ تو کرنا پڑتا ہے آپ کچھ ٹیکس ٹیکس تو لینے پڑتے ہیں